موسیقی 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 اوپر ہے اور آج کے دن میاں محمد نواز شریف کی حکومت کو دوسری مرتبہ مارش اللہ کے ذریعے ختم کیا گیا تھا مہنگائی تھی جو ہمارے دور سے پہلے تیزی سے بڑھ رہی تھی وہ بھی ہمیں ورسے میں ملی ریاست بچانے کے لیے ہم نے سیاست قربان کی نواز شریف کی واپسی پر تاریخی استقبال کیا جائے گا موشی ترقی کے لیے پہلے سیاسی اس سے کام لانا پڑے گا تمام بڑے بڑے منصوبے نواز شریف کے دور میں لگے پاکستان کو پیروں پر کھڑا کرنا ہے تو شہدہ کی توخیر کرنا ضروری ہے بارہ اکتوبر کو نواز شریف کی حکومت ماشاء اللہ کے ذریعے قتم کی گئی ہمیں بڑھتی ہوئی مہگائی ورسے میں ملی مسلم نگنون کے صدر شہباز شریف کا تاجروں سے خطاب نواز شریف کی وطن واپسی پر بھرپور سیاسی طاقت دکھانے کامیشن مسلم نگنون لیبر ونگ کا مختلف سرکاری محکموں کی سی بی اے یونین سے رابطہ مسلم نگنون لیبر ونگ کی سی بی اے یونین کے عہدداران کو نونڈی کی حمایت کرنے کی استعداد سرکاری محکموں کی لیبر یونینز نے نونڈی کی حمایت کرنے کی حامی بھر لی نواز شریف ایک بار پھر ملک کو بچانے واپس آ رہی ہیں پاکستان کے دفاع پر سمجھودہ نہ کرنے والا نواز شریف قوم کو معاشی قوت بنائے گا نواز شریف نے پاکستان کے وقار اور قومی مفادات کے تحفظ کی جنگ لڑی مریم نواز سے ان ایک سو چھبیس ایک سو تیس کی یونین کانسلز کے عہدداروں کارکنوں کے ملاقات نواز شریف کی وطن واپسی پر استقبال کے انتظامات کا جائزہ لیا گیا اکیس اکتوبر کو پاکستان میں خوشالی اور ترقی کا سورج دلو ہوگا نواز شریف ترقی کا سفر جہاں سے ٹوٹا تھا وہیں سے شروع کریں گے عوام اور کارکنان اپنے قائد کا بھرپور استقبال کریں گے نواز شریف نے آنے سے ملک سے مہنگائی بیروزگاری اور لا قانونیت کا خاتمہ ہوگا نائب صدر مسلم اگنون حمزہ شہواز سے وقلا برادری کی ملاقات پیپلز پارٹی کا 18 اکتوبر کو سیاسی طاقت دکھانے کا اعلان ٹاؤنشپ میں جلسہ کے لیے انتظامیاں سے جگہ مانگ لی صدر پیپلز پارٹی لاہور چوہدری اسلم گل کا چیف سیکٹری کو خط جلسہ کے لیے سیکیورٹی فراہم کرنے کی درپاس بلاول بھوٹو زرداری ویڈیو لنک پر کارکنوں سے خطاب کریں گے سیکیورٹیٹ چوک میں سرکاری ملازمین کا دھرنا ختم پولیس نے تمام مظاہرین کو منتشر کر دیا سیکیورٹیٹ کے گردوں نوام پولیس کی بھاری نفری تائنار سیکیورٹیٹ چوک کا راستہ چاروں اطراف سے کھول دیا گیا پولیس نے رات گئے آپریشن کر کے ایک سو سے زائد افراد کو حراست میں لیا تھا بتیس ہزار روپے تنفاہ ناملے پر ریلوے ملازمین سراپ اتجاز ریلوے ورکشوپ سے ہیڈ پوچس تک اتجازی ریالی نکھا لی انتظامیہ کے خلاف نارے بازی کی مطالبہ پورا نہ کرنے پر کام بند کرنے کی دھمکی دی مظاہرین کہتے ہیں دھرنا کرنا پڑے تو کریں گے مگر مطالبات منظوری تک پیچھے نہیں ہتیں گے یہاں افسر شاہی نے اس ریل کو تباہ کیا ہے اس خسارے کو کس نے ٹھیک کرنا ہے ریل کی انظامیہ نے ٹھیک کرنا ہے یہاں افسروں کی زفر موج برتی ہو گئی ہے جہاں ایک منجر تھا وہاں سات منجر ہیں جمعے کو یوم یک جہتیے فلسطین بھرپور انداز میں منائیں گے تمام عالم اسلام میں جمعے کو مکمل اتجاز ہے پاکستان فلسطین کے ساتھ ہے اسرائیلی مسنوات کا بائیکورٹ کیا جائے وزیر آزم اور وزیارت خارجہ کو ماضی کی طرح بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے چیئرمین پاکستان علامہ کانسل حافظ طاہر اشرفی کا سیمینار سے خطاب فلسطین کے مظلوم عوام کے ساتھ اظہار یک جہتی پنجاب یونیورسٹی میں طلبہ تمزین کے زیر احتمام فلسطین مارش سینکڑو طلبہ اساتزہ اور یونیورسٹی ملازمین کی مارش میں شرکت طلبہ نے فلسطینی پرشم اٹھا کر اسرائیل کے خلاف نارے بازی کی موسم بدلتی ہی ڈینگی مچھر کے تیور بھی بدلن لگے شہریوں پر حملوں کی رفتار مزید تیز کر دی لاہور میں چوبیس گھنٹوں کے دوران اکتر افراد کو ڈنک لیا صبح بھر میں ایک سو تہتر افراد ڈینگی بخار میں مبتلہ راول پینی پچاس ملتان انیس کجنوالا پندرہ فیصل آباد سے گیارہ مریض رپورٹ ہوئے چوبیس گھنٹوں کے دوران شہر کے چھے سو باون مقامات سے لاروہ برامد تین ہزار سات سو ستاون پوائنٹس پر ڈینگی سپریگ کیا گیا ڈینگی ورکرز کا دو روز سے جاری دھرنا ختم محکمہ سہت کے دنگی ملازمت سے مذاکرات کامیاد ڈینگی ورکرز نے دو روز سے رسک الاؤنس اور مردم شماری کے باقیاجات پر دھرنا دی رکھا تھا آئندہ چار ماہ کے لیے پنجاب کے بجت کی تیاریاں نگران پنجاب حکومت نے محکمہ جات سے بجت تجاویز مانگی دوران یہ یکم نومبر سے 28 فروری دوہزار چوبیس تک رکھا جائے گا روان بجت پنجاب کا بینہ نے 31 اکتوبر تک منظور کیا تھا لاہور کے دس تھانے کی پروپوزل فوری طور پر لے کے آئیں تاکہ جہاں پہ میں ایک دن سمنہ بات تھانے گیا اس تھانے میں انسان کا رہنا بہت مشکل تھا جس طرح کے کمروں میں وہ پولیس والے کام کر رہے تھے جس طرح ٹینٹوں میں وہ کام کر رہے تھے اور وہ آپ کا لاہور کا ایک سینٹر کے اندر تھانا تھا آپ لوگوں کو پوری سپورٹ ہماری حاصل ہے آپ لوگوں سے صرف ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ پبلک کے ساتھ اچھی طرح سلوک کرنا ہے پبلک کو رلیف دینا ہے پیٹرولنگ پولیس کو گاریاں اور یونیفارم دینے کی تقریب نگران وزیراعلا محسن اکوی کی خصوصی شرکت خطاب کرتے ہوئے بولے عام آدمی کو تھانے میں انصاف دینا اولین ترجی ہے سمنہ بات تھانے کا دورہ کیا جس کی حالت اتنی بری ہے کہ انسانوں کا رہنا بھی مشکل ہے پولیس عوام سے اچھا سلوک کرے دس تھانوں کی اپگرڈیشن کے لیے پروپوزل مانگی ہے نگران وزیراعلا محسن اکوی کا مزار بی بی پاک دامن کو دورہ تازین و آرائش اور توسیح منصوبے پر پیش رفت کا جائزہ لیا توسیح منصوبے پر کام کی رفتار کو مزید تیز کرنے کے حکم بھی دیا محسن اکوی نے مزار پر حاضری دی ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا کی لیبرٹی چوک پر جلسے کی اجازت کے لیے پی ٹی آئی کی درخواست پر سمات ہائی کورڈ نے ڈیپڈی کمشنر کو کل تک درخواست پر فیصلہ کرنے کی ہدایت کر دی پنجاب حکومت کے وکیل کو بھی کل تک ریپورٹ پیش کرنے کا حکم ہائی کورڈ کے جسٹس راہل کامران نے درخواست پر سمات کی عسکری چاور حملہ کیس ملوث پانچ ملزمان کی زمانت بعد اس گرفتاری پر سمات اٹھارہ اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی عدالت نے آئندہ سمات پر ریکورٹ طلب کر لیا انصداد دیشتگدی عدالت کے جرج عرشت جاوید نے کیس کی سمات کی ملزمان کے خلاف خانہ گلبرگ میں مقدمہ درش ہے غیر قانونی بھرتی کیس میں پرویز الہی کی رہائی کی راہیں مزید دشوار ہائی کورٹ آرڈر کے بعد انٹی کرپشن کورٹ سے منظور زمانت غیر موثر عدالت نے انٹی کرپشن کو قانون کے مطابق مزید کارروائی کی اجازت دے دی عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ پروسیکیوشن پرویز الہی کا دوبارہ جسمانی ریمان لے سکتی ہے انٹی کرپشن عدالت نے زمانت منظوری کی اپیل ہائی کورٹ کے فیصلے سے مشروط کی تھی لاہور ماشر پلین اور زمین کے مبینہ فراڈ کا کیس پرویز الہی کو مقدمہ سے ڈشارج کرنے کے خلاف درخواست پر سمات ہائی کورٹ نے پروسیکیوشن کے درخواست کے قابل سمات ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا جسٹس علی باکر نجفی نے درخواست پر سمات کی چیئرمن شیخ زید اسپتال کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سمات ہائی کورٹ نے چیئرمن شیخ زید اسپتال پروفیسر وکار کو چار نومبر کو طلب کر لیا جسٹس ساجد محمود سیٹھی نے جونئر کلرک اسمان لیاس کی درخواست پر سمات کی نو مئی کو اتھانا شادمان پر حملہ کرنے اور جھلاو کھراو کا کیس یاسمین راشد اجاز شہدری اور دیگر کا پانچ روزہ جسمانی ریمان منظور عدالت نے پولیس کو جیل میں ہی ملزمان سے تختیش کے اجازت دے دی انصداد دشتگردی عدالت کا ملزمان کو سترہ اکتوبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم پیسے دو اندھن لو عدم ادائیگی پر پی ایس او نے پی آئی اے کو تیل کی سپلائی بند کر دی اندھن نہ ملنے سے ملکی اور غیر ملکی بیس پروازے منسوخ مسافر الگ خار ذرائع کے مطابق پی ایس او نے یومی عدائیگی نہ ہونے پر پی آئی اے کی سپلائی بند کی پی آئی اے پاکستان سٹیٹ آئیل کی چھبیس ارب روپے کی نادہ ہندہ برائلر بدستور غریب کی پہنچ سے باہر چکن تین روپے مہنگا فی کلو کیمت چار سو اناسی روپے ہو گئی انڈے بھی ایک روپے آ فی درجر مہنگے کیمت تین سو آج روپے ہو گئی سرکاری ریٹلیس میں سبزیوں اور فل مزید مہنگی ادرخ پندرہ سول ایس این چھے سو پیاز ایک سو ٹیماتر ایک سو پچاس روپے کلو تک پرو انار آج سو جپانی فل دو سو پچاس انگور پانسو آڑو چار سو اسی روپے کلو میں دستیاب روپے کی قدر میں بہتری کا سلسلہ جاری امریکی کرنسی کی قدر میں مزید تیران میں پیسے کمی انٹر بینگ میں ڈالر دو سو اٹھتر روپے اٹھاون پیسے پر آ گیا اوپن مارکیٹ میں ڈالر دو سو اناسی روپے تک پرو سرمایہ کاروں کے لیے سہولت ون وینڈو سہولت سینٹر کے قیام کا فیصلہ صبح وزیر سنت و تجارت ایسم تنویر کی زیرے صدارت اسلاس سرمایہ کاروں کو اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے ایک ہی چھک تلے تمام سہولیات ملیں گی ایسم تنویر کا کہنا ہے کہ ون وینڈو سینٹر کے قیام سے صبح میں سرمایہ کاری کو فروغ ملے گا سنتکاری کے عمل کو تیز کرنے کے لیے ہر ضرور اقدام کریں گے لڈی اے سی ٹی ہاؤسنگ سکیم منصوبہ مالی مشکلات کا شکار ادارے نے سکیم سے پیسے کمانے کا پلین بنا لیا لڈی اے سی ٹی میں پہلی بار سی بی ڈی بنانے کا فیصلہ سینٹرل بزنس ڈیسٹک سے دو سو تیس ارب روپے ریوینیو کا تخمینہ لگایا گیا ڈی جی لڈی اے کا شو بائی ہاؤسنگ اور انجینڈنگ کو ورکنگ پیپر بنانے کا ہو شہر میں صاف پانی کے فراہمی کے منصوبے دو سال سے التوا کا شکار واسا کی مالی سال میں سولہ نئی سکیمیں بجٹ میں شامل کی گئیں پانچ ارب چھالیس کروڑ ستاون لاکھ بیانویں ہزار سے ادنائی سکیموں کی تقنیل کی جانی تھی فنس کی عدم فراہمی کے سبب سکیمیں التوا کا شکار لیسکو کا بجلی چوروں کے گرشک انجام مزید سخت مہم کے پینتیس میں روز چار سو نوے افراد بجلی چوری کرتے پکڑے گئے دو سو سٹھ سٹھ افراد کے خلاف مقدمہ درج پینسٹھ بجلی چوروں کو گرفتار کر لیا گیا ترجمان لیسکو کا کہنا ہے کہ اب تک ایک ارب تیرانویں کروڑ روپے سے زائی ڈیٹیکشن بل چارج کیے بجلی چوری محیم عام سارفین کو بھی ڈیٹیکشن بل چارج ہونے لگا خراب میٹرز پر بھی بجلی چوری کے الزام لیسکو کی غلطی کی سزا عام سارفین بھگتنے پر مجبور ذرائع کے مطابق میٹرز خراب ہونے پر ایوریج بل اور پھر ڈیٹیکشن بل بھی چارج کیا جانے لگا ایس ٹی اوز کو روزانہ پانچ مقدمات درش کرنے کا ٹارگیٹ پنجاب پولیس میں بڑے پیمانے پر تقرر و تبادلے آئی جی پنجاب نے اٹھالیس پولیس افسران کے تقرر و تبادلے کر دیئے کامران ممتاز ایس ایس پی ایڈمن سپیشل برانچ لاہور تائینات ایجاز رشید کو ایس ایس پی وی بی آئی سپیشل برانچ لاہور تائینات کر دیا گیا کیسر مشتاق کو ایس پی سپیشل برانچ گزرانوالا لگا دیئے کامی وومن ٹیم بیس اکتوبر کو براستہ دو دعی دنگا